کرکٹ سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورٹس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے بھارتی کرکٹر سوریش رہنہ نے انکشاف کیا ہے کہ پاک بھارت میچ کے دوران مہدرہ سنگھ دونی عمر اکمل کو گالیاں دینے کے لیے میرا حوصلہ بڑھاتے تھے ایک انٹریو میں سوریش رہنہ نے بتایا کہ دونی خود مجھے عمر اکمل کو گالیاں دینے پر اکساتے رہے انہوں نے پاک بھارت میچ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں عمر اکمل کو گالیاں دے رہا تھا جس کی انہوں نے دونی کو شکایت لگائی دونی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے جس پر میں نے بتایا عمر اکمل کو اکسانے کے لیے بد زبانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر حمد ہے تو رنس بناو اور حدف حاصل کر لو یہ بات سن کر دونی نے مجھ سے کہا کہ اس کو مزید نشانہ بناو سوریش رہنہ نے مزید کہا کہ مسٹر کول کہلانے والے کپتان اتنے بھی ٹھنڈے دماغ کے نہیں کہ حریف کو کچھ نہ کہیں جب بھی موقع ہوتا وہ میدان میں مختلف طریقے اختیار کرتے تھے اور دیگر انسانوں کی طرح دونی بھی غصے کا اظہار کرتے تھے لیکن ان کی بعض حرکات کیمرے کی نظر میں نہیں آتی تھی سوریش رہنہ نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ براہ راست میچ کے دوران اس طرح چلنے کے دوران دونی کو معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا وہ کھلاریوں پر مختلف طرح کے جملے استعمال کرتے تھے ایک خاص جملہ یہ ہوتا تو سدر جا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسپورس نیوز کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی